دوستو ویڈیو کو رینک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے سب سے زیادہ جو ہے ٹیگ رینکنگ لیکن ہر بندے کو ٹیگ رینکنگ ملنا بہت ہی مشکل بات ہے ہر اور یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے خوش قسمتی کی بات ہے کہ کسی کسی کو جو کہ رینکنگ ٹیگ مل جاتے ہیں لیکن ہر بندے کو رینکنگ ٹیگ نہیں مل جاتے جن کے ٹیگز رینک کر جائیں اگر ٹیگ رینکس نہیں کرتے تو آپ کوئی ایسے تھمنیل بنائیں جس سے آپ کو کلک کرنے پر بندہ مجبور ہو جائے کیونکہ سب سے بڑا جو ویوز لینے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھمنیل اگر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز چینل کے جو تھمنیل ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہمیں مجبوراً ان پر کلک کرنا ہوتا ہے بے شک وہ نیوز اس پر نہ ہو لیکن تھمنیل ایسا بناتے ہیں کہ ہم کلک کرنے پر اس پر مجبور ہو جاتے ہیں تو اس لئے تھمنیل ایسا بناو کہ لوگ کلک کرنے پر مجبور ہو جائیں آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنا ایک ایچڈی تھمنیل کس طرح بنا سکتے ہیں مطلب لوگوں کے سامنے آپ کا تھمنیل جائے تو اس پر کلک کرنا ان کی مجبوری ہو جائے اور وہ لازمی سے آپ کے تھمنیل پر کلک کریں چینل پر نئے آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک دوستو اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی جس کا نام ہے پکسر لیب پلیسٹورٹ پر جا کے سچ کریں گے پکسر لیب تو یہ بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گی تو آج ہمیں ایک تھمنیل بنائیں گے جس کو آپ نے ٹھیک سے سمجھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنا دماغ بھی استعمال کرنا ہے جیسے آپ اگر آپ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں تو دوستو میرے سے بھی زیادہ اچھا تھمنیل بنا سکتے ہیں کیونکہ اپنا مائنڈ سب سے ہر بندے کا مائنڈ الگ ہوتا ہے ہر بندے کی سوچہ الگ ہوتی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں ہر وہ ٹوپک اس میں کور کروں تاکہ میں آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھا سکوں کہ تھمنیل بنانے کا اصل طریقہ کیا ہے اور کس طرح آپ ایک اچھلی تھمنیل تیار کر سکتے ہیں وہ بھی پانچ منٹ کے اندر اندر اتنی محنت نہیں کرنی زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا دیکھیں ویڈیو کا ویوز ملنے کا زیادہ سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھمنیل پر تھمنیل اچھا ہوگا تو ویوز زیادہ ملتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس پکسل لیپ کو اپن کر لیا آپ سب سے پہلے تو ہم اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہی کر دیتے ہیں وائٹ کرنے کے بعد نیچے آپ کو کچھ اپشنز شو ہو رہے ہیں یہاں کلک کریں آپ کی مرضی اوپر آپ کو تین لائن شو ہو رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو تین لائن پہ کلک کردیں کوئی مسئلہ نہیں اگر تین لائن پے کلک کرتے ہیں تو تین لائن پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں تین لائن پہ کلک کرنے کے بعد image size آپ کو یہاں شو ہو رہا ہوگا اس image size پہ کلک کرنا ہے otherwise اگر آپ نیچے سے کرنا چاہتے ہیں تو نیچے بھی آپ کو یہاں end سے second number پر اور اس side پہ fourth number پر آپ کو ایک box show ہو رہا ہے اس بوکس پر آپ نے سمپل سا کلک کرنا ہے اس بوکس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں کافی سارے اپشنز آ جائیں گے یہاں آپ نے کلک کرنا ہے ایمیج سائز پر تو میں سمپل سا ایمیج سائز پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں ایک ایرو کا اپشن آپ کو شو ہو رہا ہے اس ایرو پر آپ نے کرنا ہے کلک اب دیکھیں یہاں آپ جس ٹائپ کا بھی فوٹو بنانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا تو آج مین ٹوپک ہے تھم نیل بنانا تو ہم کلک کر دیتے ہیں یوٹیوب تھم نیل پر جو کہ یہاں آپ کو شو ہو رہا ہے یوٹیوب تھم نیل سمپل سا اب ہم نے کلک کرنا ہے اس اوکے پر اب یہ تو ہمارا یوٹیوب تھم نیل کا سائز آٹو میٹر کا ہمارا بن گیا اب ہم نے اس کو بنانا ہے ایچ ڈی میں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے جو اپنی تصویر لگانی ہے یا کوئی ایسی تصویر لگاتے ہیں یا سکرین شوٹ لگاتے ہیں یا کچھ پہلے تو وہ آپ نے سیلیٹ کرنی ہے تو اس کو سیلیکٹ کیسے کرنا ہے اوپر آپ کو ایک پلس کا اپشن شو ہو رہا ہے اس پلس پر سمپل سا آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کلک کر دینا ہے فروم گیلری پر تو یہ سمپل سا آپ کی گیلری میں ریڈائریکٹ ہو جائے گا تو دوستو یہاں آپ آ جائیں گے اپنی گیلری میں تو یہاں آپ نے اپنی وہ والی پکچر سیلیکٹ کر لینی ہے جس پکچر کو آپ اپنے تھم نیل پر بعد میں اس کو یہاں یہ میرے پی این جی میں بنائی ہوئی ہے بیک راؤنڈ اس کا اٹایا ہوا ہے اب میں اس کو یہاں کرتا ہوں دوستو اس وقت میں جو یہ تھم نیل بنا رہا ہوں جو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسی کا ہی تھم نیل بنا رہا ہوں جو آپ لوگوں کو میں سکھا رہا ہوں ادروائز آپ اپنی مرضی کے تھم نیل بھی تیار کر سکتے ہیں جو آپ کو تھم نیل اچھا لگے اب یہ تو ہم نے پکچر لگا دی ٹھیک ہو گیا اب ہم نے یہاں لکھنا ہے اب دوستو یہاں میں نے لکھ دیا یہ ہاؤ ٹو میک اب اس ہاؤ ٹو میک کو ہم نے سب سے پہلے آپ کو یہاں نیچے جو آپشن مل رہے ہیں ان کو آپ نے ادھر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اس سائیڈ پر اس پہ کلک ہوا پڑا ہے اب ہم نے اس اے والے نشان پہ کلک کرنا ہے جو نیچے آپ کو اے کا آپشن شو ہو رہا ہے اس اے پر آپ نے کلک کرنا ہے اس اے پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے اس کو ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے یہاں آپ کو فونٹ کا اپشن شو ہو رہا ہے سمپل سا آپ نے اس فونٹ والے پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو جو بھی فونٹ کا اسٹائل پسند آتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے پیارا لگے وہ والا فونٹ کا اسٹائل یوز کر سکتے ہیں تو اس وقت میں یہاں فونٹ کا اسٹائل کرنے والا ہوں یوز یہ والا میمی فونٹ ایمی ایمی فونٹ ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں اوکے اب یہ ہمارا ہاؤ ٹو میک یہاں لگ گیا اس کو ہم نے سائز کو تھوڑا بڑا کرنا ہے تو اس کو آپ نے ادھر کریں گے نا تو یہاں آپ کو ایک سائز کا اپشن شو ہو رہے ٹھیک ہے یہ سائز والا اپشن شو ہو رہا ہے اس سائز پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب جتنا چاہے آپ اس کا سائز بڑا کر کے رکھ سکتے ہیں سو میں کرتا ہوں اس کو اس حساب سے سائز کو بڑا اب یہ سائز ہمارا بڑا ہو گیا اب ہم نے لکھنا ہے ایچ ڈی پرو پھر ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے پلس پر اب ہم نے کلک کرنا ہے ٹیکسٹ پر ٹیک ہے ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے ہم نے یہاں اوپر اوپر آپ کو ٹیکسٹ کا اپشن شو ہو رہا ہے اس ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے اس پر اپنے ڈبل ٹیپ کرنا ہے ہم نے اس پہ ڈبل ٹیپ کیا اس کے بعد ہم نے اس کو کار دینا ہے یہاں ہم نے لکھنا ہے ایچ ڈی پرو یہ یہ ہم نے کر دیا اس کے بعد اب بھی اس کا بھی ہم نے فونٹ وہ ہی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ فون لگانے کے بعد پھر ہم اس کا سائز بھی بڑا کر دیتے ہیں سو ہم نے اس کا سائز اتنا کر دیا اب ہم اگن جاتے ہیں پھر پلس پہ کلک کرتے ہیں پھر اب ہم یہاں لکھ دیتے ہیں تھامنیل تھامنیل ہم نے لکھ دیا اب اس کا ابھی ہم فونٹ وہی سے یوز کریں گے جو فونٹ وہ ہم نے پہلے یوز کیا ہے میمی فونٹ ٹھیک ہے اس کو کلک کرتے اور یہاں ہم نے اس کو یہ کر دیا اب ہم اس کا سائز بھی بڑا کر دیتے ہیں سو ہمارا یہ سائز بھی بڑا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے تینوں سائز بڑے ہو چکے ہیں یہاں آپ اپنی سیٹنگ سے بھی ان کو بٹھا سکتے ہو جہاں آپ کو اچھا لگے اب یہ ہو گیا اب یہ ہمارا تینوں ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر ایک مطلب کہ یہ یہ جو ہے نا شیپ اب اس شیپ کا ہم نے استعمال کرنا ہے اس شیپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے شیپ پہ کلک کرنے کے بعد اب اس شیپ دیکھ لینا آپ جو پسند آتا ہے وہ کلر آپ سلک کریں اب یہ کلر میں تم سلک کیا سوری اب یہ کلر سلک کرنے کے بعد اب ہم نے اسy کو اوکے کرنا ہے اب اس کا ہم نے سائز تھوڑا بڑا کر دینا ہے اب اس کا سائز ہم نے بڑا کرنا ہے ٹھیک ہے سو اتنا سائز ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو یوں کرنا ہے یوں کرنے کے بعد ہو سو اتنا ہم نے اس کو سلک کر لیا ٹھیک ہے اب اتنا سلک کرنے کے بعد اب ہم نے جانا ہے اسی کے اس ہی پر کلک ہوتا رہے یہ ہم نے اوپر یہ لگایا ہوا ہے نا شیپ اس پہ سب سے پہلے آپ نے ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں آپ کو اپشن شو ہو رہے ہیں کوپی ٹو فرنٹ ٹو بیک اب ہم نے اس کو کلک کر کے ٹو بیک کر دینا ہے اب ٹو بیک ہمارا یہ ہو چکا ہے اب ہم نے جا کے فونٹ کو کلک کرنا ہے اب ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے یہاں دیکھیں اوپر آپ کو یہ ایک اینڈ پہ شو ہو رہے ٹھیک ہے سمپل سا اس پہ کلک کرنا ہے اب ہم نے اس کو جو بیک پہ ہم نے جو لگا ہے اس پہ ہم نے لوک کر دینا ہے پکچر کو بھی ہم نے لوک کر دینا ہے فونڈ کو ابھی ہم نے لوک نہیں کرنا فونڈ کا ہم نے کلر چینڈ کرنا ہے کیونکہ یہاں کلر کافی لائٹ ہو گیا ہے جو کہ مدم ہو گیا ہے لوگوں کو شو نہیں ہوگا تو پھر ہم نے کلر پہ کلک کرنا ہے کلر پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں ہم ییلو کا استعمال کرتے ہیں سو ہم نے اس ییلو کا استعمال کیا اس کے بعد یہاں ہے تھوڑا سا آگے یہاں کریں گے تو یہاں آپ کو سٹوک کا اپشن شو ہوگا سٹوک کو آپ نے اون کر دینا ہے بس صرف اون کرنا ہے اون کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا ہم نے شیڈو کو بھی اون کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایچ ڈی میں بن جائے ہمارا تھامنیل یہ ہو گیا اب ایچ ڈی پرو پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں جو ہے کلر جو ہے ہم وائٹ کا استعمال کریں گے یہاں کلر ہم وائٹ استعمال کرتے ہیں یہاں بھی ہم کلر کا وائٹ کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کا بھی جو ہے نا سٹوک اون کر دیتے ہیں سٹوک اون کر دیتے ہیں اور شیڈو بھی اون کر دیتے ہیں اس کا تاکہ ایچ ڈی میں بنے اس کا بھی ہم سٹوک اون کرتے ہیں اور شیڈو بھی اون کر دیتے ہیں سو فائنلی ہمارا یہ جو یہ تھمنے لنے یہ تو ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے مزید آپ اس کو سیڈنگ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اپنا تھوڑا مائنڈ بھی لڑائیں تو زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اب آپ نے اس کو سیو کیسے کرنا ہے اوپر آپ کو یہاں ایک اپشن شو ہو رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے کے بعد سیو ایز ایمیج پہ کلک کرنا ہے اب یہاں کسٹم کا اپشن ہے کسٹم والی یہ جو ایرو ہے نا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے الٹرا پہ کلک کر دینا ہے الٹرا پہ کلک کرنے کے بعد سیو ٹو گیلری پہ کلک کر دینا ہے سمپلسا دوستو تو یہ جو آپ کا تھمنیل ہے یہ بن کر ریڈی ہو جائے گا سو اس طرح آپ اپنا تھمنیل بنا کر اپنی ویڈیو میں استعمال کر سکتے ہیں تینک یو